اسلام علیکم بیٹا یہاں پہ آپ نے question no.8 اور question no.9 کا انسر پوچھا تھا دونوں question ایک ہی ہیں میں آپ کو explain کرتا ہوں ان چیزوں کو question no.8 کے اندر پوچھا گیا ہے کہتا ہے کہ ہمارے پاس which one of the following group is indicated when HCL is formed by the reaction of ethanol with phosphorus pentachloride تو یہ جو reaction ہے وہ same یہاں پہ آپ کو دیا گیا ہے کہ ہمارے پاس ethanol ہے اور وہ PCL5 کے ساتھ reaction کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب آگے آپ کے پاس ACL کی formation ہو رہی ہے تو ہمیں بتائیں کہ یہ کونسا group جو ہے وہ اسی سے indicate ہو رہا ہے پہلی بات بچے جو آپ نے یاد رکھنی ہے جب بھی groups کو indicate کیا جاتا ہے نا تو یاد رکھے گا وہ ہمیشہ ہمارے پاس reactant side پہ ہی موجود ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس product side پہ موجود نہیں ہو سکتے تو آپ کے پاس reactants کون کونس ہیں ایک آپ کے پاس ایتھانول ایتھانول کے اندر جو functional group ہے وہ ہمارے پاس ہے OH hydroxyl functional group جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل ہے آپ PCL5 کے ساتھ اس کا reaction کروا رہے ہیں PCL5 کے ساتھ reaction کروانے کے نتیجے میں بسکلی ہو کیا رہا ہے یہاں پہ یہ ہمارے پاس یہاں پہ ہوتا ہے نیوکلیو فیلک سبسٹیوشن reaction ہوتا ہے اور وہ کس طرح سے ہوتا ہے ہمارے پاس کہ یہ PCL5 موجود ہے اب یہاں پہ بسکلی ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس اگر یہاں پہ پانچ کلورین موجود ہیں تو اس میں سے ایک کلورین جو ہے وہ اس hydroxyl کے ساتھ جو ہے وہ replace ہو جائے گا جب وہ replace ہوگا تو آپ کے پاس CH3 CH2 CL بن جائے گا پلس یہ جو OH آپ کے پاس نکلے ہے اس OH میں سے جو hydrogen ہے وہ ایک کلورین کے ساتھ مل کے HCL بنا دے گا پیچھے آپ کے پاس یہاں سے oxygen بچا اور یہاں سے آپ کے پاس PCL3 بچتا ہے تو یہ دونوں آپ اس میں مل کے آپ کے پاس پاس ہے وہ POCL3 کے formation کر دیتے ہیں صرف اب یہاں سے دو طرح سے question پوچھے جا سکتے تھے اس question کا جو answer ہے وہ basically ہمارے پاس ہی hydroxyl group کے کون سا group indicate ہو رہا ہے تو ہمارے پاس دونوں question میں hydroxyl group ہی آئے گا اب دوسرا question یہ آ سکتا ہے کہ ہمارے پاس یہ alcohol کے ایسے کون سا reaction ہے جس کی type کے اندر آتا ہے تو ہمارے پاس alcohol کے دو طرح کی reaction ہے ایک وہ reaction ہے جس میں OH پریک ہوتا ہے جب hydrogen ہوگا تو وہ electrophilic substitution reaction ہوتے ہیں اور دوسرا question یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ CO bond بھی break ہو سکتا ہے تو یاد رکھے گا جب CO bond break ہوگا تو OH نکلے گا اس کو ہم لوگ جب وہ nucleophilic substitution reaction بولتے ہیں تو ہمارے پاس اس طرح سے یہ question پوچھے جا سکتے ہیں پہلا تو یہاں سے یہ پوچھا گیا ہے نا paper کے اندر question کے اندر کہ یہ hydroxyl group کو represent کر رہا ہے یہ pass paper کا question بھی ہے اور دوسرا question یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر اس میں سے ہمارے پاس کس type کا bond break ہو رہا ہے آیا یہاں پہ OH bond break ہو رہا ہے یا CO bond break ہو رہا ہے تیسرا question یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ nucleophilic substitution reaction تھا یا electrophilic substitution reaction تو یہ ہمارے پاس ہے وہ nucleophilic substitution reaction تھا